جائیے انشاءاللہ ازیز آپ دیکھئے اللہ اس کا بہترین بدلہ انشاءاللہ ازیز آپ کو نصیب کریں گا بھائیں ایک اچھا سوال کہ عورتوں کے تعلق سے بہت سی بار ہوتا ہے کہ مرد بزی رہتا ہے بہت سارے کام میں لگا رہتا ہے اور وہ بی بی کو ٹائم نہیں دے پاتا ہے اور اس کے بعد جو ٹائم تھوڑا بہت ملتا ہے سنڈے ملتا ہے تو سنڈے کے دن درس میں آگئے یا کہیں چلے گئے تو پھر عورتیں بلتے ہیں کہ اتنا ٹائم تھا یہ بھی آپ نے ہم کو نہیں دیا وہی تناب کا سوال خواتین یہ کرتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے چیز تو یہ کہ بہت سی بار عورتوں کی ایک جو اشکالات یا جو ایک مردوں پر ایک الزام ہوتا ہے وہ الزام کی عمال کی ہمارا شوہر ہم کو ٹائم نہیں دے رہا ہے جبکہ بی بی بھول جاتی ہے وہ آپ کی محبت آپ کی علفت کا ہی نتیجہ ہے جو محنت کس کے لئے کرتا ہے وہ ٹائم جو کام میں لگاتا ہے جو انکم کرتا ہے وہ انکم کس کے لئے ہوتی کیا وہ پارٹ نہیں اس کی محبت کا کیا آپ کو حلال اور اچھا کھلانے کے لئے وہ محنت کر رہا ہے اس کو بھی آپ حصہ سمجھیں وہ آپ ہی کو ٹائم دے رہا ہے لیکن ہوتا ہے ایسے بات ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ کرتے ہیں تو دیکھئے میں شوہر سے گزارش کروں گا اپنے بی بی کو جو بھی ٹائم دے جو بھی ٹائم دے قولیٹی ٹائم دے مجھے پتہ ہے کہ ہماری ماں بہنیں جو ہے وہ زیادہ وقت کی مہتا جی اب وہ نہیں ہے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہی وہ جو بھی آئے ٹائم دے ان کو قولیٹی ٹائم دے تھوڑا ہی دے لیکن قولیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ازواج آپ سے ڈیمانڈ کی نو ازواج آپ کی آئے تھے نو ازواج آپ سے کی غزوات اور آپ سے کی کارکردگی آپ سے کی پلاننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی عبادتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف سفروں پر جانا ان سب کو نکالے تو ایک بیوی کو بہ مشکل ایک رات ملتی تھی نو بیویوں کی نو ہو کر اس کے بعد آپ سفر پر ہے تو کہیں کہ دن سفر پر ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کی جو روایت میں آتی ہوئی ہے جب آپ اپنے بیوی کے پاس جاتے تو قولیٹی ٹائم دیتے تھے ان کو تھوڑا سا لیکن قولیٹی ٹائم تھا کہ نیکس ٹائم ضرورت نہیں بیوی کو ایک بار دے دیا تو اگلے مہینے باری آئیں گے ایک بار قولیٹی ٹائم میں بھی ہی کہوں گا جو شہر ہے ہماری جو بیویاں یا جو ماں بہنیں امت کی وہ آپ سے بہت ٹائم امید نہیں کرے ان کو بھی سمجھتا ہے آپ کام کو نہیں لیکن قولیٹی ٹائم دیجئے سنڈے کی دن آپ صبح درس میں آگے سمجھ دیجئے کوئی ایکٹیوٹی میں آگے سنڈے کی دن رات میں جلی جا سکتے آپ گھر پر کام نہیں ہے گھر گئے آپ گھر جاتے ہی سب سے پہلے مومائل کو بن کر دیجئے قولیٹی ٹائم ان کو دینا ہے اور عورتوں کا ایک مزاج ہوتا ہے ان کو اظہار کر کے بتانا اور یہ فطری چیز ہے اور کرنا بھی چاہیے اسلام نے اس کی اجازت بھی دی اظہار کرنا کہ آپ جب گھر جائے تو ان کو بتا کے فون بن کرنا کی فون بن کر رہا ہوں اس لئے کہ آپ کے ساتھ رہنا ہے سمجھ رہا آپ قولیٹی ٹائم ماشاءاللہ میرا شور صرف میرے لئے موائل بن کر رہا ہے جبکہ اس کے بغیر تو نظر نہیں آتا ہو ہے نا قولیٹی ٹائم آپ نے اس کو رکھ دیا اب اس کے حد بتاؤ کیا مسئلہ ہے کیا مسائلے کیا ہو رہا ہے کام کاج محاج بٹانے کے جو بھی ہو رہا تو وقت کم کیوں نہ ہو لیکن وہ وقت قولیٹی والا ہو وہ صرف ان کے لئے وقف ہو وہ وقت سمجھ رہا اس کا ڈیمانڈ ہے عورتوں کا تو لہٰذا اور زیادہ سی بات ہے دینی سرگر میں ابھی تو آپ میں تب ہی کر پائیں گا جب کام کاج سے فری ہوں گا اب وہ اتوار کا دن ہو سکتا ہے یا جمعہ ہو سکتا ہے یا کوئی نیشنل ہلڈے یا چھٹی کا دن ہی ہو سکتا ہے نا تو وہ سمجھ رہے لیکن آپ اگر قولیٹی ٹائم اپنی بیویوں کو دیں گے ہم لوگ عورتوں کو دیں گے تو انشاءاللزیز جو ہے اس معاملے کھال ہو جائیں اس لیے کہ اکثر عورتیں اپنا قولیٹی ٹائم شوہر کو دیتی ہے لیکن شوہر سمجھا بیوی کے ساتھ اکھیلہ بیٹھا ہے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے لئے اور آپ بات کرتا ہے چاہتا ہے اور بیل بچ گئے ایک میں نا بس اس کا موٹ خراب ہوا ہے چونکہ آپ قولیٹی ٹائم نہیں دے رہے اس میں بھی آپ جو ہے سلوٹ مارکر دے رہے کہ اس کا اس کے سمجھ رہا تو قولیٹی ٹائم یہ امپورن ہے تو آپ کم وقت دیجئے لیکن قولیٹی ٹائم دیجئے اس کا اظہار کر کے دیجئے کہ یہ تمہارے لئے قولیٹی ٹائم ہے اور جب وقت ملے گھمانے لے جائیے کھلانے لے جائیے یہ بھی پارٹ ہے یاد رکھیں ہم لوگ اس کو بھول جاتے ہیں گھمانے لے جانا کھلانا اپنی بیگوں کو بھائیے یہ ہم سمجھتے نہیں کبھی خود بنا کر کھانا ان کو کھلائیے ٹھیک یہ ہم سمجھتے نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے سو فیصد بچے اور کھانا پکانا گھر کی ذمہ دارے بی بی کی ہے میں صرف کما کے لوں گا نہیں کما کے آنے کے بعد وقت ہے تو ان کے ساتھ آپ قولیٹی ٹائم گزاری آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ اشکالات ان کے پھر نکل جائیں گے کہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہے آپ جتنا دیں قولیٹی ٹائم دے اظہار کر کے دیں کہ یہ ٹائم صرف اور صرف تمہارے لئے آ دوسری چیز عورتوں کو اپنے محبت کا اظہار کر کے بتائیے اپنے بی بی کو عورتوں کو اس لئے لفظ استعمال کیا کہ ماں کو بھی آپ کو بتانا پڑیں گا کہ تو عورت کی فطرت ہے اس کو اظہار جب تک نہ ہو سمجھ نہیں پاتی بہت سارے چیزوں اظہار کر کے ٹائم دیں ماں ہو سکتی ہے بہن ہو سکتی ہے بی بی کو تو خاص طور سے آپ کو اظہار کر کے دینا ہے اظہار کر کے وہ چیز بتائے کہ یہ تمہارے لئے فلاں چیز تمہارے لئے صرف کانٹریبیٹ کر رہا ہوں فلاں تمہارے لئے چھوڑ کر آیا ہوں تمہارے لئے یہ کیا ہوں تو بہت خوش ہو میٹنگ چھوڑ کے آگئے میرے لئے مہاں چھوڑ کے آگئے میرے لئے کمپنی سے آئے وہ آدھا ریلیکسیشن ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ کی والدہ بیمار ہوگئے اور آپ کمپنی سے آئے کمپنی سے آئے سب کو آگے کہیں گے سب بولے میں کمپنی کا جوپ چھوڑ کے آپ کے لئے آیا ہوں تو آدھا ان کی ہماری جب ہی در ہو جاتی ریلیکس کہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم ایک مرد ان کے لئے ان کا بیٹا دے رہا ہے تو ویسا آپ اظہار کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اظہار کرتے ہیں اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انداز سے جانتے تھے انسانی فطرت کو کیسے استعمال کرنا چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آئیشہ فرماتے ہیں جب میرے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک مرد ان اللہ علیہ وسلم نے اللہ حضرت آئیشہ سے فرمایا کہا اے آئیشہ جب تم خوش ہوتی ہو تو بھی مجھے پتا چل لاتا ہے اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے پتا چل لاتا ہے تو آئیشہ نے مسکراتا ہے اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چل لاتا ہے کہ میں خوش ہوئے ناراض ہوں تو کہا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو خسم ہے محمد کے رب کی تو میں سمجھ جاتا ہوں تمہیں خوش اور جب تم نعرہ ہو جاتی ہو مجھ سے تو کیا کہتی ہو خسم ہے ابراہیم کے رب کی کیا کہتی ہو خسم ہے ابراہیم کے رب کی محمد کے رب کی مطلب آپسلام کے رب کی اللہ کی ابراہیم کے رب کی مطلب ابراہیم علیہ السلام کے رب اللہ کی لیکن الفاظ تو میں اس سے سمجھ جاتا تھا عائشہ مسکویر کا اللہ کے رسول خسم تو اللہ کی کھاتی ہوں بس نام نہیں لیتی ہوئی اس میں آپ کا خسم تو میں چینڈ نہیں کر رہی ہوں محبت کا بیوی کا اظہار کی جب خوش ہے تو محمد کے رب کی خسم میں سمجھ جاتا ہوں جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو ناراض ہوتی ہو اور جب تم ناراض ہوتی ہو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی خسم اللہ میرا نام لینا پسند نہیں کرتی اللہ صرف نام کا تو فرق ہے خسم تو اللہ کی ہی کھاتی ہو بہرحال دیکھئے سمجھ جاتا ہوں اللہ رسول نے اظہار کیا میں سمجھتا ہوں تم میرے طرف کس طرح سے ہو کرتے اسی طرح ماہی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے ہیں ہم اگر ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور میں گوشت کا کوئی حصہ حدیث کسی ایک طرف سے کھاتے ہیں اللہ کسی مجھ سے لے لیتے ہیں اور اسی طرف سے کھاتے ہیں کالیٹی ٹائم تھوڑا وقت دے رہے ہیں مکمل دے رہے ہیں اسی جگہ سے کھاتے ہیں لیکن کوئی بھرے محفل میں پورے خاندان کے سامنے اس کی بیوی گھڑی لے کے نہ کھایا تو وہ لے اب حدیث میں آ گیا اللہ کے رسول کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہتے تھے گھر میں آپ کو کوئی بہن نہیں تھی آپ کو کوئی بھائی نہیں تھا اور حضرت عائشہ اور بہت سی اجواز سے آپ کو بچے بھی نہیں تھے لہٰذا یہ ایشوز وہاں نہیں ہوں گے وہ پرائیویسی ہوتی تھی گھر میں چلے گیا مطلب پرائیویٹ لائف ہی تھی آپ کی بچے بھی نہیں تھے آپ کو بہن بھائی کوئی نہیں تھے سمجھ رہے ہیں والدین بھی نہیں تھے آپ کو تو آپ اکھیلے تے گھر میں اپنے بیویاں ہوتی تھی یہ سمجھ یہ ہے تو ایک بارے ایک آگئے بولے ہمارے بیٹے بولے بیٹے صاحب کیا کر رہے ہیں بولے دستر پیار ہے بیوی کے ہڈی لے کے کھا رہے ہیں کیوں تو فائز بہن نے بولے کہ اللہ کے رسول کرتے تھے یہ یہاں کے لئے تھوڑی ہیں یہ آکھیلے سمجھو آپ کھا رہے ہیں ساتھ مل گئے تو جب کے لئے تھے اسی طرح وہ فرماتی ہے کہ جب میں پانی پیتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گلاس لے لیتے ہیں اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہے قولیٹی ٹائم بیوی غور کر رہے تھی کہ شہر کیا کرتا ہے اس چیز کے ساتھ اور اللہ کے رسول شہر ہونے کے ناتے اظہار بھی کر رہے تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں تمہاری چیز کے ساتھ سمجھ رہا قولیٹی ٹائم یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکی اس کو بہت سے بار ہم بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں اور ازواج متحرات میں اپنے زندگی کی وہ حالات بھی ہمارے سامنے اظہار کیے جن حالات کے وجہ سے ہم جان سکے چونکہ نبی نمونہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تحرات کے مسائل ہی یہودیوں کی فارسیوں کی اور فلاں کی سازی شہولے ایسی حدیث الادی جس میں اللہ کے رسول کی ازواج زندگی چلا کری کوئی اپنے ماباپ کی زندگی بولیں گا خود میرے عنوان جو میں نے ازواج مطلب فیملی لائف کے اوپر جو میں نے مطلب جو ہے عرب مباشرت جو میرا اٹکیٹس آف سیکس ان اسلام جب ویڈیو گئنے پر تو بہت سارے جو ہے لوگوں نے اتنے کمنٹس کی برے برے کمنٹس کی یہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے نبی کو ننگا کر دیتے ہیں ازواج مطلب کو ننگا کرتے ہیں جبکہ وہ گدھے اور اہمک لوگ آج تک یہ سمجھ نہیں پائے کہ ہم اپنے ماباپ کی یہ زندگی ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں لیکن جو آئیڈیل اور نمونہ دیا گیا نا تو یہ آئیڈیل نمونہ کرنا پڑے گا ورنہ کہ تم جانوروں کی جیسی زندگی گزاروں گے وہ جب ان کی نہیں دیکھوں گے تو کیا جانوروں جیسی گزاروں گے پھر کتے بلی کیسے رہوں گے پھر نہیں نا تو یہاں نبی چونکہ آئیڈیل تھا اس کے زندگی کی وہ وہ پہلو بھی ہمیں بتائے گئے جو عام لوگوں کے زندگی کے پہلو نہیں بتائے گئے ہے یاد رکھی یہ بڑی اہم چیز ہے یہ ہے quality time تو quality time تو اس طرح کرتے ہیں اسی طرح ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ سمجھیں ایسا بوسہ لیتے روایت میں الفاظ ہیں اپنی ازواج کا کہ وہ کہتی بس بس اللہ کے رسل this is quality time یہ ہے quality time کہ وقت تھوڑا ہے لیکن ایسے عامال انسان کر رہا ہے کہ بس بی بی مطمئن ہے پھر اس کو ضرورت نہیں کسی چیز کی تو یہ ہے میرا quality time تو ہمیں یہ ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی کہ ہم جو بھی وقت دے اپنے بیویوں کو quality time چونکہ ہر جگہ یہ کمپلین ہے کہ time نہیں دیتے husband time کا ایشو نہیں جو میں نے analysis کیا وہ ہے سب جانتے ہیں کہ آٹھ گھنٹے آدمی job کریں گا رات میں چھ گھنٹے سوئیں گا تو آٹھ اور چھوڑہ گھنٹے تو چلے گئے دس گھنٹے سوئے بچے نمازیں ہیں اور دیگر کائم بہت ساری چیز ہیں سب کو پتا ہے لیکن جو بیویوں کو چاہیے وہ چیز ہے quality time تو آپ کوشش کیجئے جتنا وقت ملتا ہے اس کو quality wise دیجئے اور اظہار کیجئے اس کا انشاءاللہ عزیز آپ دیکھئے وہ انشاءاللہ جو جملہ ہے کہ آپ وقت نہیں دے پاتے انشاءاللہ دیرے دیرے نکل جائیں کس نے کہا کل کے دعویر ٹرین پر